اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل رکتا تمیل لسانی یفقہ ہو قولی رب یسر ولا توسر و تمیم الخیر آمین یارب العالمین آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورہ قاف کی آیت نمبر تیس کو کیمیٹری کے لیے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں اور آیت میں آپ کو وقف کی تو کوئی لامت نظر نہیں آرہی لیکن ایک واو آتفہ نظر آرہا ہے لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے پہلا حصہ ہوگا من خشی الرحمن بالغیب اور دوسرا ہوگا و جاء بقلب منیب اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے پہلا لفظ پہلے حصے میں من ہے جو کہ اسم ہے اسم موصول کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مبنی ہے مرفو منصوب مجرور اسی طرح استعمال ہوگا واحد مسننہ جمع اسی طرح استعمال ہوگا مذکر مونس اسی طرح استعمال ہوگا خشیہ فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے یہ خا شین اور یا اس کے حروف مادہ ہیں خان صاحب نے باپ سین سے سے ذکر کی ہے خشیہ یخشیو تبدیلی کے بعد خشیہ یخشا خشین جس کے معنی انہوں نے ڈرنا کے کیے ہیں الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے منصوب استعمال ہویا یہاں پر اور اس کے بعد اگر لفظ با ہے جو کہ حرف جر ہے اور حرف جر با کے بعد الغیب اسم آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے معرفہ ہے مذکر ہے واحد ہے یوں پہلے حصے کے الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے اب دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے جا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے جیم یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں جا یجیو مجیتن اس کے معنی آنا کے ہوتے ہیں جا فعل جب با کی پیوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی لانا کے ہوتے ہیں گویا یہ با کے ذریعے متعدیح بن جاتا ہے آگے با آپ کو حرف جا نظر آ رہا ہے جو کہ جا فعل کے لیے پریوزیشن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں با حرف جا کے بعد قلب واحد مذکر مجرور اور نکرہ استعمال ہوئے ہیں اور قلب لفظ کے بعد آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مونیب میم پیش کے ساتھ میں پہلے بھی ارز کر سکھا ہوں جب بھی قرآن مجید میں آپ کو کوئی لفظ نظر آئے تو وہ سلاسی مزید فی ابواب سے یا تو اسم الفائل کا سیغہ ہوتا ہے یا پھر اسم المفول کا سیغہ ہوتا ہے این کلمہ زیر والا ہو تو اسم الفائل بنتا ہے اور این کلمہ زبر والا ہو تو اسم المفول بنتا ہے تو یہاں پر این کلمہ کی جگہ پر آپ کو یا نظر آ رہی ہے اور یا ساکن ہے تو گویا یا کی حرکت تھی جو پیچھے نون کو گئی ہوئی ہے تو یہ سیغہ اسم الفائل ہی بن رہا ہے نون واو اور با اس کے حروف مادہ آپ کو یہاں پر یا نظر آ رہی تھی لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی آپ کو کہیں حروف مادہ میں واو یا یا نظر آئے تو آپ نے اسے کنفرم نہیں کرنا کہ واو یا یا ہی ہے ہو سکتا ہے یا نظر آ رہی ہو اور ڈکشنی بتائے آپ کو یہ واو ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو واو نظر آ رہی ہو اور ڈکشنی بتائے کہ یہ یا ہے تو جیسے یہاں پر آپ کو یا نظر آ رہی تھی لیکن ڈکشنی بتایا کہ اس کے حروف مادہ جو ہیں نون واو با ہیں باب فالسی استعمال ہوا انوابا یونویبو انوابن اور تبدیلی کے بعد یہ انابا یونیبو انابتن بنا اس کے ایک معنی کسی کے طرف رخ کرنا متوجہ ہونا ہے اور اس کے لیے خانساہ بتا رہے ہیں کہ علاقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اور دوسرے معنی اس کے کسی کو نائب بنانا قائم مقام مقرر کرنا ہے اور اس کے لیے بتا رہے ہیں ان کی پریپوزیشن آتی ہے اور منیب نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ اسم الفائل ہے اور بتا رہے ہیں کہ اصلاً یہ منوبن ہے رخ کرنے والا متوجہ ہونے والا اور پھر منوبن سے یہ منیبن بنا کس طرح واو کی حرکت پیچھے نون کو دی گئی زیر اور پھر زیر کے موافق واو کو یامیں بدل دیا گیا تو بن گیا منیب تو منیب کے معنی رخ کرنے والا متوجہ ہونے والا کے ہیں تو عبداللہ جی آیت نمبر 33 کے تمام الفاظ پر تفصیل سے بات ہماری مکمل ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں جملوں کے عراب کی طرف من کو ہم اس میں محصول بنائیں گے اور اس کے بعد جو صلعت المحصول ہے وہ ہے خشیر رحمانہ بالغیبی جس میں خشیہ فیل ہے آگے مرفوع اس میں در جو ہوا ضمیر ہے مرفوع متصل وہ اس کا فائل ہو جائے گا الرحمان مفول بھی ہے اور بالغیبی جو ہے چار مجرور اس کو حال بنایا گیا الرحمان کا یوں خشیہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر صلعت المحصول بن رہا ہے من اسم المحصول کے لیے اور من اسم المحصول اپنے صلعت المحصول سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے تو اس کو پچھلی آیت میں کل جو ہے اس کے لیے بدل بنایا گیا ہے اور اگر آسان ترکیب ہم کرنا چاہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ مفتدہ بن جاتا ہے اس میں محصول بن صلعت المحصول کے ساتھ مل کر اور خبر جو ہے وہ اس کی محظوف ہے یا اور آسان کرنا چاہیں تو اس کو خبر بنا لیں اور مفتدہ کو محظوف کر لیں یعنی مفتدہ محظوف ہم مان لیں کہ ہم من خشی الرحمان بالغیبی اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَجَعَا بِقَلْبِ مُنِیب باؤ کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں جَعَا فِیلَ ہے اور ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور باہر فجر ہے جس کے بعد قلب لفظ مجرور ہے ساتھی محصول ہے جس کی صفت منیب ہے کوئی محصول صفت مل کے مجرور ہوئے باہر فجر کے لیے اور باہر فجر اپنے مجرور سے مل کر حال بن رہا ہے جَعَا کے تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے اب جارہ محمود صحافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں محمود صحافی صاحب نے من کو اس میں محصول فی محل جر بدل من قل قرار دیا ہے یا پھر پوائنٹ توہ کے تحت وہ ذکر کر رہے ہیں کہ او ہوا مبتداؤن فی محل رف خبروہو محذوفن وَت تقدیرو یکالو لہم ادخلوہ بسلام تو بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہے اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ یکالو لہم ادخلوہ بسلام اور آسان یہ ہے کہ ہم مبتدہ محذوف مان لیا جائے جس کی خبر جو ہے من خشیہ بررحمانی بلغیبی کو قرار دے دیا جائے آگے بتا رہے ہیں کہ بلغیبی حال ہے من الرحمن سے ای غائبن یعنی غائبن کے طور پہ اور بھی قلب ان کے بارے بتا رہے ہیں کہ حال ہے جاہ کے فائل سے اور جملوں میں انہوں نے خشیہ رحمان والے جملے کو لا محلالہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرار دیا ہے اور جاہ والے جملے کو لا محلالہ ما توفہ لا جملہ خشیہ قرار دیا ہے تو عمدلہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ تفسیر جلال ان میں ایک کوئنٹ یہ لکھا ہے کہ خافہ ہو ولم یرہو یہ انہوں نے اضافہ کی ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عبارت کے اضافے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بالغیبی حال ہے یا تو مفول یعنی الرحمان سے حال ہے یعنی وہ رحمان سے ڈرا حال یہ ہے کہ وہ رحمان نظروں سے غائب ہے یا پھر خشیہ کے فائل سے حال ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرا حال یہ ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو یہ بھی اہم پوائنٹ تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرتا ہوں اب رہ گئے جس آیت کا درجمہ تو وہ ہمیں آپ کے ساتھ اب ذکر کرتا ہوں اس آیت کا درجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ من خشیہ رحمان عبیل غیب جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا وجہ بکلب منیب اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا تو الحمدلہ جی آج کی لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر تیتیس ہماری مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توبو الیک